تو دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جدی سے سبسکرائب کر لیں چینل کو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جدی سے لائک کر دیں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت اور عبی نندن یہاں پر آج کے سیشن میں میں کرتا ہوں میرا نام ہے ڈاکٹر لالیت اور میں آپ کو پڑھاتا ہوں مائتمائٹکس تو یہاں پر شروعات کریں گے آج کے سیشن کی جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سیشن میں کوششن کچھ اچھے ہوں گے کچھ بڑیہ ہوں گے کچھ خوبصورت ہوں گے انہی سیشن کے کوششن کو لے کر کے آپ کے ساتھ آج ہم جڑیں گے اور آپ سے ڈسکرشن کریں گے سبی سوالوں کا چلیے بہت بہت ہاں یہ سیٹٹ کے لیے بھی ہے کلاس سیٹٹ میں جیسے سبی ٹٹ کے لیے کلاس ہے ویسے دو ٹھیک ہے نا تو چلو پہلا پرشن آپ کی سکین پر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا پرشن کیا ہے یہی سے میں نکل آف کیا تھا وہی سے میں شروعات کر رہا ہوں کرماغت پانچ سنکھیاوں کا یوگ دو سو ستتر ہے دوسری اتھا پانچویں سنکھیاوں کا یوگ کتنا ہے یہاں پر پانچ کرماغت سنکھیاں ہیں لگاتار کرماغت کا ونس کانزوگیٹیو یعنی لگاتار تو پانچ لگاتار سنکھیاں ہیں آپ کو دی ہیں جن کا ٹوٹل تو ستتر ہے دوسری اور پانچویں سنکھیاں کا یوگ کتنا ہے یعنی 2nd اور 5th جو نمبر ہے اس کا یوگ یعنی سم کتنا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھتے ہیں آپ کا جواب کیا ملتا ہے اس سوال کے لیے 108, 107, 110 نردھارت نہیں کیا جا سکتا یا ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھتے ہیں آپ کا جواب مجھے کیا ملتا ہے دیکھیں اس سوال کو کرنے کی کئی طریقے ہیں پہلے ہم آپ کو بیسک طریقہ بتاتا ہوں پھر ہم آپ کو سمارٹ طریقہ بتاتا ہوں بیسک کیا اگر وہ 5 کرماغت سنکھیاں کیسے مانتے ہیں ہم نے مالا پہنی سنکھیاں x دوسری x plus 1 تیسری x plus 2 1x plus 3 1x plus 4 5 سنکھیاں ہوگی انہیں سب کو جوڑو تو آپ کو add کرنے پر 270 آتا ہے تو سب کو جوڑ دیں تو یہ کتنا ہوگا 5x plus 10 is equal to 270 5x is equal to what آپ نے کہا 270 minus 10 تو x is equal to what آپ نے کہا 260 upon 5 تو 5 25 اگر پاندونی جیس 52 تو x کا value کیا ہے 52 آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کریں جب x کا value 52 ہے تو یہ سنکھیں کیا ہو جائیں گی آپ نے کا اثر بہت آسان ہے جب اس کا value 50 52 ہے تو اس کا value 51 اس کا value 52 اس کا value 53 اس کا value 54 یہی تو 54 یہی تو ہوگا تو اس نے بولا ہے کہ دوسری اور پانچویں تو دوسری سنگیا کیا ہے یہ رہی اور پانچویں سنگیا کیا ہے یہ رہی 54 اور اکیامون کو جوڑ دیں گے تو کتنا آنا چاہیے 105 آنا چاہیے 270 تھا نا 260 525 5 10 صحیح ہے x کا value آپ کو ملا ہے 52 تو that is 105 that is the right option clear ہے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کوئی ایسا میرا حدی جس کو سمجھ میں آئے تو please let me know جس سے کہ ہم آگے پڑھیں اور آپ سے شروعات کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا اوکے تو آپ کو دوسری اور پانچویں سنگیا کے بارے ہم بات کرنی تھی تو آپ نے دیکھ لیا 53 اور ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تو رائیٹ option is 109 that is e good evening تو 109 ان میں صحیح جواب ہوگا جو کی اس میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا that is none of these اوکے کیونکہ یہ 52 ہو گیا اب اس کو میں شارٹ سے بتاتا ہوں یہ تو بہت بڑا طریقہ ہوا confusing بھی ہو گیا تو ہم آپ کو شارٹ میں بتاتے ہیں average method دیکھو پانچ کرما کا سنگیاں لگاتار ہیں ان کے بیچ میں ایک ایک ورڈ ڈیفرینس ہے ایک ایک کا یہ مطلب ہے پانچ سنگیاں کا اوکے آپ سے کہا گیا کہ بھی پانچ کرما کا سنگیاں کا یوگ 270 ہے تو اگر میں ہم کہا اوسط کی بات کروں آپ نے کہا 270 میں 5 کا divide کر دوں تو کتنا ہوا آپ نے کہا 5 25 اور 5 24 آیا تو جو 54 ہے جو mid سنگیاں ہے وہی اوسط ہوتی ہے تو یعنی اس کا ملک 54 یہ ہو گیا اب 54 سے آگے دو نمبر 55 56 اور 54 سے دو پہلے نمبر 53 اور 52 اب ان دونوں کو آپ کو پانچوں نمبر ملکہ without any calculation you will get the answer آپ کو صرف چھوٹ اچھا divide کرنا تھا اس نے بولا اس اور اس سنگیاں کا total کتنا ہے آپ نے دونوں کو add کر دیا that is 109 جو کی option میں نہیں ہے تو ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح جواب ہے is it clear تو اب کسی بھی method کو اپنا سکتے ہیں choice آپ کی آپ اس کو چاہیں اس سے otherwise دوسرے طریقے وہ بھی اپنا سکتے ہیں ایک اور سوال آپ کے screen پر یہ رہا یدی تین کرمگت پراکرت سنگیاں کے ورگوں کا یوگ فل 110 ہے تو ان میں سے چھوٹی پراکرت سنگیاں کیا ہے if the sum of the square of three consecutive natural numbers is 110 then what is the smallest natural number among them تین لگاتار پراکرت سنگیاں ہیں ان میں ان کے ورگوں کا یوگ اگر کرے تین کا 110 آتا ہے تو سب سے چھوٹی پراکرت سنگیا کون سی ہے یہ آپ کو بتانا ہے which one is the smallest prime number if the sum of the square of three consecutive natural number is 110 then what is the smallest natural number اس سوال کو کرنے کے لیے اب دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ کون کون سے طریقے ہیں میں آپ بتا دیتا ہوں طریقہ number ایک کیا ہے طریقہ number دوستو ایک ہے کہ آپ اس کو basic سے کریں جیسے ہم نے کہا 3 کرماغ تھی تو 3 لگاتار تھی تو آپ نے کہا ہم نہیں معنی x x plus 1 اور x plus 2 یہ 3 number ہے اس نے کہا ان کے ورگوں کا یو تو x square plus x plus 1 کا whole square plus x plus 2 کا whole square کتھ کے برابر ہے 110 یہ بلکل basic طریقہ ہے اب کیا کریں open کر دی اس کا ہوا x square اس کا کیا ہوا آپ نے کہا x square plus 1 plus 2 x اس کا x square plus 4 plus 4 x is equal to 1 1 0 अब आप आप ने कहा 1 2 3 x square तो यह हो गया plus 2 x और 4 x 6 x यह हो गया plus 4 और 5 यह हो गया बराबर 110 इसको इधर ले आया मैं तो 3 x square plus 6 x minus 105 हो तीन 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 और 3 35 यह तीन था ऐसे अब इस तरह से आपके सामने सवाल आया और स्वारी माफ करिए गा is it राइट अब आप को 35 में ऐसे factor करने है जिन दोनों का अंतर दो आये तो आप ने 5 35 आप कर सकते है न 5 35 तो यह क्या हुआ एक्स स्क्वेर प्लस साथ एक्स माइनस का 5 एक्स माइनस का 35 आप एक्स यहा से लिए तो एक्स प्लस का 7 आप ने माइनस तो नंबर नही हो सकता नही तो आप नही आप इसको माण सकते माइनस क्यों क्यों क्योंकि माइनस मान होगी तो नेगेट वो कर्मा का संक्य प्लस तो आप आप सबसे चोड़ी संक्या 8 तो आगे वाली 9 और 10 हो जाएंगी आप ने का दूसरे उप्शन में 6 है तो दूसरे वाली 7 और 8 हो जाएंगी आप ने का 7 अगर छोड़ी संक्या लेते हो तो आगे वाली 8 और 9 हो जाएंगी आप ने कहा अगर आप पांच लेते हो तो 6 और 7 हो जाएंगी यहीद हुआ अगर आप 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 उसका कितना 8 84 10 9 64 164 जबकि 110 आना गलत हो गया 8 84 6 36 36 और 64 कितना हुआ आप ने कहा 107 जबकि 110 लाना है इसको देखते 9 18 18 18 18 18 18 18 18 122 पहले से ही हो गया तो यह भी गलत हो गया इसको देखिए 5 25 प्लस 6 36 प्लस 77 40 सबको जोड़े तो 110 आगया तो यह एजिली हैंडल इस कुशन बाइ इस प्रॉबलम ओके वेट इमिनट अब इसको मैं एक तरीकी सबता दू मानने का तरीका कैसे सबकिए सबकिए आगया सबकिए अब दू सबकिए प्रॉबलम अब जो सबकिए کہ لیے اب تھرڈ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے okay 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 is it clear so next task की बात करते हैं okay आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं next task की अगर ये सही नहीं हो तो आप एक और तरीका बताता हूं उसको भी समझ लो उससे आप कैसे कर सकते हैं that is again very good way तो अगर आपको avoid करना आप इसको avoid भी कर सकते हैं कासे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देथा हूं ठीक है ना देखिए अगर सको पहले हटा देते है समझ observe समझेगा तीन क्रमागत प्राकत संक्या के वर्गों का योग्फल 110 हो तो इन में सबसे छोटी प्राकत संक्या क्या है تین کرماغت پراغت سنخیہ ہوں کے ورگ کا یوکفل ایک سدہ سا ہے تو ہم نے وہ سنخیہ ہی نا ایسے مانی یہ میڈ سنخیہ ہو گئی یہ پہلی سیکھ والی ایک اس کے بعد والی کلیر ہے یہ سنخیہ آگی نا یہ پہلی والی اس کے بعد والی اب اس کو کر لو رہا ہم سے اب کتنا آسان پڑے گا آپ کو بہت چھوٹا پڑا جائے گا اگر آپ ایسے بھی کرو گے x square plus x plus 1 کا whole square تو کیا ہو جائے گا that is x square plus 1 minus ka 2x plus x square plus x square plus 1 plus ka 2x is equal to 1 1 0 اب دیکھو 2x سے 2x کٹ گیا تو x x 2x 3x ہو گیا نہیں تو 3x square plus 1 plus 2 is equal to 1 1 0 تو x square is equal to what آپ نے کہا x to 10 minus 2 x what تو x square is equal to what that is 1 0 8 that is 1 0 8 upon 3 clear so 3 3 9 اور 3 چھنگ 18 تو x square is equal to 36 اور x is equal to what تو x کا value چھے ہے تو یہ تو 5 ہو گئی ہے یہ 7 ہو گیا is it clear تو آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آیوش is it clear now یہ بات سمجھ میں آگئی کوئی problem تو نہیں ہے is it okay and fine clear okay آگے پڑی ایک اور سوال کی بات کرتے ہیں one more question for the next that is دو پون سنکھیاوں کا یوگفل 37 ہے انہیں سنکھیاوں کے انتر کا ورگ مول کتنا ہوگا دو پون سنکھیاوں کا ورگفل سنہتی سے انہیں سنکھیاوں کے انتر کا ورگ مول کتنا ہوگا the product of two whole numbers is 37 what will be the square root of the difference of these numbers let's see what will be your right answer okay let's see what will be your right answer ہاں وہ channel پہ کوئی نوں کے دوسرے بدلتا رہے تو اس سے کو فرق نہیں پڑتا ہے channel پہ کوئی اور تھا وہ channel پہ بہت سارے لوگ پڑھاتے نے مہراتھن کلاس ہے okay تو دیکھتے ہیں جب آپ کیا ملتا ہے دو پون سنکھیاوں کا ورگفل ان دو سنکھیاوں کو اگر آپ multiply کرتے ہیں تو you will get 37 and اگر ان سنکھیاوں کے انتر کا ورگ مول نکالیں تو وہ کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو دو پون سنکھیاوں کا گراندفال 37 آپ کو دیا ہے ان سنکھیاوں کے انتر کا ورگمول کتنا ہوگا یہ آپ کو بتانا let's see the product of two whole numbers is 37 what will be the square root of the difference of these numbers okay تو دیکھتے ہیں جب آپ کیا ملتا ہے آپ کا بہت سیمبل سوال ہے تھوڑا ست بیماغ لگاؤ گے تو ایک بار میں آپ کو آنسر مل جائے گا تھوڑا سا دیماغ لگاؤ گے تو ایک بار میں یہ آنسر مل جائے گا اور آپ سبھی لوگ اس کا جواب کو آسانی سے کر پائیں گے مل جائے گا جا رہا ہے جو جو تھوڑا سا الگ مجھے لگ رہا ہے دیکھو دو پون سنکھیاں مل جائے گا تو دو سنکھ آپ کو ملی جن دونوں کا گننفل کی نا تا 37 تھا اب آپ نے دونوں کا ڈیفرنس نکالا تو you will get 36 اب 36 کا اگر میں square root نکالا that is 6 that is the c is the right answer تو غلط کر دیا آپ لوگ نہیں کرنا سہی 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 سمجھ نا ہے then you can only do the task okay that's very nice اور بہت اچھے سے اتر دیا آپ نے c اور 6 نہیں 3.35 دیکھ رہی تھی نہیں 37 37 ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات 37 ہے okay بڑھتے ہیں بہت اچھے سے جواب دے رہے ہیں آپ لوگ تو one more question for you اچھا سمجھ میں آیا that's nice one more چلو دو سنخیاؤں کا گوننفل ایک ہزار بان میں ہے ان کا یوگ ان کے انتر سے 42 ادھک ہے ان میں سے بڑی سنخیہ کونسی ہے the product of two numbers is 1092 their sum is 42 more than their difference which of these is the largest number ان میں سے بڑی سنخیہ کونسی ہے بہت simple سا سوال ہے اور میں چاہوں گا اس سوال کا جواب آپ سبھی لوگ میں چاہوں ون اور خوبصورتی سے دینے کی کوشش کریں تو امید ہے جواب ملے گا اور تیجی سے ملے گا اور اس کا result کیا آئے گا let's see okay that's great تو جواب میں دیکھ پا رہا ہوں آپ لوگوں کے جواب مجھے مل رہے ہیں 44 okay دیکھ لیتے 44 یہاں پر مجھے آنس ملا بھیبا کا دیکھتے بھیبا کیسے سوال تھا تکر دو سنخیہ ہیں آپ نے کہ A اور B دونوں کا multiply آپ کرتے ہیں تو 42 آتا ہے دو سنخیہ وں کو گرنفل ایک ہزار بان میں دو سنخیہ وں کو گرنفل ایک ہزار بان میں تو یعنی دو سنخیہ وں is equal to 42 that is A سے A کٹ گیا 2B is equal to 42 and B is equal to 42 upon 2 you will get 21 تو آپ کو B کا value 21 ملا تو میں اس والی equation میں B کا value put کر دیتا ہوں that is 1092 تو A multiply by B کتنا تھا 1092 اب آپ کو B کا value پتہ لگا 1092 and B is equal to what 1092 upon 21 that is 21 50 105 کتنا اور 22 42 that is 52 تو right option کہتا ان میں سے کوئی نہیں A B C D ان میں سے کوئی نہیں 52 is the right answer تو جو بڑی سن کیا ہے تو آپ کیا کریں A is equal to 52 ہے اور B is equal to 21 ہے تو بڑی سنگیا کون سی ہوئی that is 52 and 21 is it clear بات سمجھ میں آگئی تو اس طرح کے سوال اگر آپ سامنے آ جائیں گے تو آپ کیسے کریں گے یہ آپ بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان سوالوں کے جواب بہت اچھے اچھے سے اور تیجی سے دیتے چلیں گے آگے بڑھتے ہیں اور let's see آپ کا جواب کیا ہوتا ہے اب ہی آگے دو کرماغت پراکرت سنکھیاوں کے ورگوں کا یوگ 61 ہے یہ سنکھیایں کیا ہیں دو کرماغت پراکرت سنکھیایں ہیں کرماغت means consecutive the sum of the square of two consecutive natural numbers is 61 these numbers are what okay تو اس کو mathematic کی term سے بھی کر سکتے ہوں without mathematic کی term سے بھی کر سکتے ہیں دو کرماغت پراکرت سنکھیا ہوں کے دو لگات آر ہیں اگر پہلی سنکھیا a ہے تو دوسری سنکھیا a plus 1 ہوگی لگات ہوگی اس نے کہا ان دونوں کے بھرگوں کا اگر آپ پیسے کریں 61 ہے تو آپ صاحب کر لیں گے that is a square plus a square plus 1 plus 2 2a is equal to 61 تو 2a square plus 2a is minus 60 یہ آپ کہہ سکتے ہیں a square minus a minus 30 برابر 0 اب آپ 5 36 کر لو ہے نا ایک طریقہ تو یہ ہے بھئی آپ نے اس square کر دی 5 36 تو a square plus 5a minus 6a minus 5a minus 30 تو آپ نے کہہ a آپ نے بھار نکلا تو a plus 6 آپ نے minus 5 بھار نکلا تو a plus 6 1 a plus 6 a minus 5 is equal to 0 what is it a is equal to minus 6 है جی اور a is equal to 5 کیونکhi یہ संक्या ہو نہیں سکتی negative کیونکhi پرا کر سंक्या ہے پرا سंक्या posit ہوتی ہے تو ان میں سے ایک سंक्या 5 ہے دوسری والے کیا ہو جائے 6 ہو جائے یہ تھا جو basic طریقہ تھا لیکن آپ تو smart ہیں تو کیسے کریں گے آپ simple کام کر سکتے تھے کیا کر سکتے تھے آپ simple اگر square کرتے دیکھو 4 square 16 plus 5 square 25 16 25 41 تو یہ تو ایک 60 نہیں ہو نا غلط ہے اس کو دیکھتے ہیں 5 25 plus 36 36 برابر 100 is this is the right answer clear بات سمجھ میں آگئی کوئی issue کوئی problem تو نہیں سمجھ میں آرہا ہے done okay clear تو by option choose کرتے تو it will be easily manageable handled ایسا نیچے کو solve کر لیتے بہت بڑی ایک اور سوال چلیے چار کرمک سم سن خیان کا یوگ ساٹ ہے چار کرمک سم سن خیان ہیں there are 4 کرمک سن سن the sum of 4 consecutive numbers is 60 what is the sum of the squares of these numbers دیکھتے جواب کیا ملتا ہے what is the sum of the squares of these numbers let's see چار کرمک سم سن 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 چار کرمک لگاتار لیکن even number اب یہ مت ماننا کہ پہلے x تھا x plus 1 x 2 x 3 x 4 یہ نہیں کرمک لگاتار اگر آپ اس even مانتے ہیں تو یہ والا even پھر یہ والا even ایسے ہوگا اس پھر ہے کہ آپ اس کو کیا مانتے ہیں ہے نا تو اس کو بھی ہم طریقے سے کر سکتے ہیں کہ چار کرمک سن 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 بارہ تو سن کیا ہو جائیں گی یہ والی ہوگی بارہ یہ کیا ہو جائے گی یہ ہو گئی بارہ یہ ہو گئی چودہ یہ ہو گئی سولہ یہ سن سن خی سن خی چار سن سن خی سن خی 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 والی سنکھے دونوں ایون ہوتی ہیں ان دونوں کو جوڑ کر دو سے بھاگ کرو کہ you will get average ہے نا تو یعنی چودہ آیا سولہ آیا اب اس سب ایک سنکھے پہلی بارہ اس کے بعد والی اٹھارہ is it clear تو آپ سمپلی ایسے بھی کر سکتے ہیں اب بارہ کا اس کوار کتنا ہوتا آپ نے کہا ایک سو چو چودہ کا اکسو چھانمی سولہ کو دو سو چھپن اٹھارہ کا تین سو چوراسی کتنا ہے بھئی اٹھارہ کا بتاؤ جگہ تو آپ سب کو جوڑیں گے تو اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں کہ آپ کو کوئی دکت آنے والی ہے سوال میں you will get the answer easily if you do it you're on تین سو چوبیس ہوتا ہے نا ہاں تو پٹھ کر جوڑ دو اس کو جرہ اٹھارہ کا تین سو چوبیس چھے اور چار دس چھے اور چار دس کا جیرو ہاں سے لگے دو دو چار پانچ نو اور نوٹھارہ اور چار بائیس ہاں سے لگے دو پانچ دو سات اور ایک آٹھا کے نو سو بیس بہت بڑی ہے تو رائیٹ آوپشن is d it's d is the right option بہت اچھے سے دیا آپ نے answer that is d is the right answer to that آپ نے اکدم صحیح جواب کو چوز کیا ہے چھبیس کا c غلط جواب ہے منوہر 26 کا c is not the right answer please take it please take care this question right answer is not this one is not the right answer okay okay let's do the same and let's do the next clear clear ہے نا okay ایک اور سوال تو آپ کو شوٹ سے بھی سمجھ میں آ رہا چلو اس کو کرو جلدی سے اب question آپ کے سامنے ہیں چار کرمک سمسنکھیاوں کا یوگ 156 ہے چار کرمک سمسنکھیاں ہیں there are four consecutive even numbers ان کا آپ کو یوگ دیا ہے 156 تو ان سنکھیاوں کی ورگوں کا یوگ کتنا ہے جرہاں دیکھتے ہیں بتاؤ کیا ملے گا اور like way کرتے چلنا ساتھ ساتھ میں تو دیکھتے ہیں جواب کیا ملتا ہے آپ کو اور تیجی سے آپ کیا جواب دیتے ہیں مجھے امید کرتا ہوں آپ کا جواب تیجی سے ملے گا اور آنند آئے کی ستی میں ملے گا okay great تو دیکھتے ہیں آپ کا جواب کیا ملتا ہے یہاں پر جواب مل رہا ہے مجھے okay کچھ جواب نہیں ملنا سب سانت بیٹھے ہیں سن ناٹے میں بیٹھے ہیں اچھا مجھے کمنٹ لیٹے مل رہے ہیں آپ کے ایک منٹوکنا okay now I got it جلدی سے بتاؤ جواب کیا ہوگا 920 کے بعد اب دیکھو تھوڑا بڑا سوال ہے ابھی میں نے بتا ہے یا تو آپ چار سنکھیں ہیں ایسے مان لو ایکس ایکس پلس ٹو ایکس پلس فور ایکس پلس سکس اب ان سب کو جوڑ دو تو یہاں سے آپ ایکس کا ویلیو نکال لو یا پھر آپ کیا کرو چار سنکھیں ہیں ایوین ہیں تو ایک سو چھپن کا آپ نے چار سا ڈیوائٹ کی تو آپ کو اوسط مل گیا کتنا چار تھیا بارہ چار نام چھتیس تھاٹی نائی اور اگر چار سنکھیں یہاں پر ہیں ون ٹو تھری اور فور اور یہ انتالی سن کا ایوریج ہے تو اس سے پہلی سنکھیا کیا ہوگی چالیس سوری آڈتیس اس کے بعد والی کیا ہوگی فورٹی فورٹی ٹو این تھرٹی سکس is it کلیر ڈن اب کیا کریں اب آپ کو چھتیس کا سکوئر نکالنا ہے چھتیس کا سکوئر کس کو پتا ہے ساید میں نے آپ کو یہ بتائی بھی ہے سکوئر نکالنا ہے you can easily find out these squares if you know تو تھرٹی سکس کا سکوئر کتنا ہوتا ہے آپ نے کہا صرف ابھی نکال کے بتاتے ہیں that is بارہ سو چھانوے نا very nice آپ کو بھی ہاتھ ہے it's بارہ سو چھانوے 38 38 سکوئر کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ میں ہی بتائی ہوں یہ سوال کیسے کرتے ہیں آپ ان کو تو 38 سکوئر کتنا ہوتا ہے چلو اب دیکھتے ہیں چالیس کا مہلک دیتا ہوں سولہ سو اب 38 سکوئر کیسے نکالے it is difficult task تو difficult کچھ نہیں ہے اس کو کیسے کرتے ہیں سمجھے گا دیکھو 38 کا سکوئر نکالنا ہے تو اس کو 0 کے پاس لے ہو تو 2 جوڑو دیا تو یہ 40 بن گیا جتنا جوڑا اتنا ہی کم کر دو اس میں سے تو یہ کتنا بن گیا 36 بن گیا 2 دونی 4 اب اس 0 سے کچھ نہیں کرنا 4 چھن 24 کا 4 کا 4 تیا 12 اور دو 14 ایک سوچہ بار یعنی ایک چار چار ایسی 42 کا نکال دیا میں نے 42 کو اس کو کیسے کریں گے اس کو 0 کے پاس لاؤ تو 40 آتا تو منس کا 2 کر دیا میں نے it would be 40 اس کو پلس 2 کر دو جتنا منس کیا تو 44 تو دو دونی چار تو یہ آیا چار چوک سولہ چار چوک سولہ اور 64 چھے چار دس اور چودہ چار کا یعنی چار چھے ایک زیرو رائٹ آنسر کلیر ہے تو اس کو آپ ایسی کر سکتے تھے تو یہ طریقے آپ کو سمجھنے ہیں کیونکہ کوشن آپ کے لیے بنے ہیں کوشن آپ پر ڈیپینڈنسی ہے کہ آپ ان کو کیسے کرتے ہیں اور ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا آپ کی پرفورمنس پر کہ یہ سوال آپ کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اوکے تو ایک اور سوال آپ کے سکرین پر یہ رہا دو اتروتر سنکھیاں کا گوننفل اتروتر کو بولتے ہیں سکسسیو کانجوگیٹیو تو ملٹیپلیکیشن آئیسیو آپ کو نمبر اس کو بہت آئیسی نمبر بہت آئیسی نمبر تو دیکھو یہاں پر اگر میں اس کو بیسک طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ دو اترو ترین دو لگاتار سنکھ ہیں جیسے میں نے کہا ا اور ا پلس ون دو سنکھیاں ہیں ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن نوائن فائیو سنکھیاں بتاتا ہوں کیسے کریں گے دیکھو یہاں کتنا اچھا آپ کو دماغ میں آئے گا ایک کام کیا اس نے بولا ہے اترو تر سنکھیاں کا اتنا ہے تو ان دونوں میں سے چھوٹی سنکھیا کونسی ہے تو یہ سب چھوٹی لکھی ہوگی نا اگر چھوٹی سنکھیاں میں سے کونسی ہے تو آگے والے تو بڑی آئے گی کیونکہ دو لگاتار سنکھیاں ہیں تو یعنی اس کے آگے میں دیکھو تو چھانوے کے بعد ستانوے آنا چاہیے یعنی ستانوے سے بعد میٹھانوے ہونا چاہیے یہ ننجان میں آنے چاہیے اور یہ سو آنے چاہیے اگر چھوٹی ہے تو بڑی والی یہ ہو جائے گی کیونکہ لگاتار ہے ہے نا آپ دیکھو اگر میں بات کرتا ہوں اس کی نو سات چھنگ بے آلیس دو اس سے تو نہیں آتا اکتر کیونکہ اس کے یونٹ پلیس پر چھے ہے آپ پورے کیون نہ مت کرو کیا کریں گے سات چھنگ بے آلیس کا دو کا لیکن اس کے یونٹ پلیس پر چھے ہے تو یہ نہیں ہوگا سات اٹھے چھپن چھے آیا یعنی یہ ہو سکتا ہے دیکھو چھے آئے نو اٹھے بہتر یہ بھی نہیں ہوگا نو زیرو زیرو یہ بھی نہیں ہوگا اب اس کو ویریفکیشن کے لیے آپ 97 میں 98 کا multiply کر لو آنسر مل جائے آپ 9506 is it clear now تو right option is B تو آپ یونٹ پلیس سے ایک بار میں پہچان لیں کہ سوال کا جواب کیا مل رہا تو آپ ایسے سوالوں مجھے بڑے سوال آجائیں you can use the method of unit place and you will get the answer is it clear now سمجھ میں آگئی بات سبھی لوگوں کو مجھے تو امید ہے کہ سب کو اچھے سمجھ میں آگئی ہوگی ہے نا بہت بڑھیا تو right option کیا تھا B that 97 is سے بات کرتے ہیں one more question for you guys دو 77 سنکھ سنکھ آؤں کا گون فل 6388 ہے انہیں دونوں میں سے بڑی سنکھ کون سی ہے چلو اب یہ میں آپ کو دیتا ہوں اب یہ میں آپ کو دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں اس کا جواب مجھے کیا ملے گا okay let's see what will be your right answer for this question تو یہاں پر جواب کا انتجار مجھے آپ لوگوں سے ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ جواب آپ مجھے آسانی سے دینے کی کوشش کریں گے great okay okay جواب میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے چلو دیکھ لیتے کیا تھا دو ستت سنخی آن کاغ پھر وہی بات ہے اس نے بولا تو دونوں میں سے بڑی سنخی کون سے اب یہ اتر بڑے لکھے ہیں یعنی یہ بڑی سنخی لکھی ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ بڑی کون سے یہ سارے option بڑے ہونے چاہیے تو اگر آپ کو چھوٹی سنخی نکال لیں تو کیونکہ سنخی ہے تو even number ہے تو اس سے چھوٹی سنخی سے پہلے ہوگی 66 اس سے پہلے 80 اس سے پہلے 84 اس سے پہلے 88 یہ ہوں گی اگر بڑی سنخی یہ ہے چھوٹی سنخی یہ ہو جائے گی چلو میچ کرتے ہیں 8 48 آیا یہ سوال ہو سکتا ہے صحیح کیونکہ یہاں پر بھی 8 ہے اس کو ایسے کرنا ہی double 8 ہے اب دیکھ دو 0 0 یہ تو نہیں بنے 6 24 یہ بھی نہیں بنے چار تو نہیں آرہا وہاں پر اور یہ 0 بن جائے اب یعنی یا تو یہ option صحیح ہے یہ کون سا صحیح ہے یہ کیسے decide کریں گے آپ دونوں کی گناہ کر دو 78 میں 76 چاہ تو یہ تو کتنا ہو 8 6 اور 5 11 50 0 9 یہ تو یہ ہوا جو کی غلط ہے تو right option ان میں سے کوئی نہیں اور اس کا صحیح جواب کتنا ہونا چاہیے that is 84 یہ 84 سے صحیح ہو جائے گا clear ہے بات سمجھ میں آئی تو جب بھی آپ کو اس طرح سوال کرنے ہوں گے then you have to apply this method جس سے آپ کو بہت ہی آسان نہیں تو آپ بہت زیادہ مشکلیں آئیں گے اور بہت زیادہ آپ کو پریشانیوں کے سامنا پڑھ سکتا ہے ایک اور سوال دو دھن پورن آنکھوں کا انتر تین ہے تتھا ان کی ورگوں کا انتر تین یہ تتھا ان کی ورگوں کا انتر 33 یہ پورن آنکھ کون سے آپ کو بتانا ہے 5 تتھا 8 6 تتھا 9 7 4 ان میں سے کوئی نہیں دو دھن پورن آنکھوں کا انتر 33 یہ پورن آنکھ کون سے ہے A 5 8 6 9 7 4 4 8 8 8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 8 6 7 7 7 چنگ چھتیس جو تیانتیس نہیں آئے گا سا ستے اوڑنچہ اور چار چک سولہ جو تیانتیس آ جائے گا رہی آنسر تھا کلیر ہے تو کتنا آسان سوال تھا ایک بار میں سمجھ میں آیا کی نہیں آیا تو آپ ایسے کوششنز کو جب آپ پریشان ہو جائیں تو بلکل ایزی لی آپ کیا کریں آپ سیدھا پکڑیں آپشن کو اور اٹھائیں اتر ساتھ چار سے آئے گا نا بہت بڑی آ تو رائٹ آپشن تھا آپ لوگوں کے جواب یہاں مل رہے ہیں اور کافی اچھی طریقے سے آپ جواب دے رہے ہیں تو بڑھتے ہیں آگے اور ایک سوال اور آگے کی بات کرتے ہیں ایک سنکھا کے ورگ کا دگنا ایک سنکھا کے ورگ کا دگنا اسے سنکھا کے گیارہ گونے سے اکیسہ دکھے وہ سنکھا کون سی ہے وہ کون کون سی سنکھا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے ایک سنکھا کے ورگ کا دگنا کی بات ہو رہی ہے ایک سنکھا کے ورگ کا دگنا یہاں پر ہے اور دیکھتے ہیں جواب کیا ملتا ہے تو امید ہے جواب تیجے سے ملیں گے اور مجھے آشا ہے کہ آپ کا جواب بہت اچھے سے بھی ملیں گے let's see what will be your right answer and what answer you have given تو یہاں پر جواب ملا ہے اوہ ساچ یار اس کا جواب دو دیکھو ایک سنکھا کے ورگ کا دگنا ایک سنکھا ہم نے اے مانی اس کا ورگ کر دیا اس کا دگنا 2A ہو گیا یہ تو ہوگا اس سنکھا کے یہ 11 گناہ ہو گیا سے 21 آدھیک ہے تو اس دونوں کو انتر 21 ہی تو مطلب ہے ایک سنکھا کے ورگ کا دگنا اسی سنکھا کے 11 گناہ سے 21 آدھیک ہے تو میں نے ورگ کا دگنا کی اس میں سے 11 ایک ہٹا دیا تو مجھے 20 مل گیا آپ نے کیا دیکھا یعنی 2A سکوئر مائنس 11A مائنس کا 21 is equal to 0 اب 21 دونے 42 اب 42 کے ایسے تو فیکٹر کر دو جن کو گھٹانے پر 11 آئے تو چودہ تھی بائلیس ہوتے ہیں تو 2A سکوئر مائنس کا 14A پلس کا 3A مائنس 21 is equal to 0 ابھی دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں کانکشا اوکے اب کیا کریں آپ نے اس کے فیکٹر کیے تو کیا ہوا 2A آپ نے باہر نکالا تو what you will get you will get A minus کا 7 آپ نے 3 یہاں سے باہر نکالا تو A minus 7 ایک فیکٹر دو ہے 2A plus 3 ایک فیکٹرہ A minus 7 تو کیا ویلی ہوئی یعنی A minus 7 برابر 0 تو A is equal to 7 ایک تو یہ ہو گیا اور 2A plus 3 is equal to 0 تو 2A is equal to minus 3 تو A is equal to minus 3 by 2 دوسرا یہ ہو گیا تو یعنی 7 اور minus کا 3 بٹا 2 یہ ہونا چاہیے کوئی option ہے تو right option is B غلط کہا تھا تانکشہ ایک دم صحیح لکھا تھا تو right option کیا ہے option number B is the right answer from your side that's very nice آگے بڑھیں ایک سوال اور لیں اور دیکھیں one more question for you guys کیا ملتا ہے اس کا جواب okay right ہے نا ایک دم right نگ لنا answer ہاں آپ کے دن غلط ہو رہا ہے صحیح لانت آنسر غلط نہیں تھا یہ ایک دم صحیح جواب ہے right answer تو بڑھتے ہیں آگے ایک اور سوال کی بات کرتے ہیں اور آپ سے دیکھتے ہیں نئے پرشن پر آپ مجھے کیا جواب دیتے ہیں دو سنکھیاں ایک ریشو پانچ کے انپات میں ہیں ان کا گڑنفل 320 ہے ان سنکھیاں کا یوگ کتنا ہے two numbers are in the ratio 1 is to 5 and their product is 320 what is the sum of these numbers 40 42 44 48 دو سنکھیاں ایک اور پانچ کے انپات میں ہیں ان کا گڑنفل 320 ہے ان دونوں سنکھیاں کا یوگ کتنا ہے یہ آپ کو بتانا ہے what is the sum of these numbers تو دیکھتے ہیں آپ کا جواب کیا ملتا ہے اب سیمپل سی بات دیکھو آپ کے سامنے لکھا ہے سیمپل سوال ہے جواب چاہوں گا آپ کا ملے مجھے آسانی سے اور امید ہے کہ آپ مجھے اس کا آسان آنسا دینے کی کوشش کریں گے تو D option مل رہا ہے یہاں پر سب سے تھی D is the right answer ایسا مجھے بتا رہے ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کا D answer what you want to say تو یہ تو آپ بتائیں گے کیا جواب ملے گا D option مل رہا ہے مجھے کیا بات ہے D is the right answer ایسا بتایا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں دیکھو دو سنکھیا ہی تھی ایک اور پانچ تو میں اس کو مانتا ہوں پہلی سنکھیا x اور دوسری پانچ x پہلے میں x سے بتا دوں ان دونوں کی گناہ کروگے تو آپ کو کتنا ملے گا 320 ملے گا اب دونوں کی گناہ کروگے کیا ہوگا 5x square is equal to 320 آپ نے کہا x square is equal to what آپ نے کہا 320 بٹا 5 5 5 تو x is equal to what 64 کا ورمول برابر 8 تو x برابر 8 clear x is equal to 8 یہ سمجھ میں آئی بات okay okay اب کیا کریں بھئی اب x is equal to 8 تو آپ کے سامنے آئے تو پہلے سے کیا ہوگی آپ نے کہا 8 اور دوسرے نے کہا 8 پنجے 40 ان دونوں کو جوڑیں تو بھی یہ کتنا آیا 48 right option 48 d is the right answer کیا بات ہے خوبصورتی سے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب یہاں نکلتے جا رہے ہیں بہت اچھے سے آپ اتر دیتے جا رہے ہیں that's very nice and important اور آپ صحیح سے سوالوں کو حل کرتے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے سوال اور جواب دونوں ہی بڑیہ آپ کو مل رہے ہیں ایک اور one more question for you نہیں ہے آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں let's see what will be your right answer okay سمجھتے ہیں دیکھو دو سنگھ کیا ہیں اس کو کئی طریقی سوال کو آپ حل کر سکتے تھے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے کی جلدی سے مجھے آنسر دو جس سے کی مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ کے آنسر آ رہے ہیں کے نہیں آ رہے ہیں okay تو دیکھو سمجھنے کی کوشش کرنا دو سنگھیں انوپات کتنا تین بٹ میں نے مانا تین ایکس پہلے بیسک سے کرا دوں تین ایکس بٹا سات ایکس آپ نے گا پرتیک میں چھے جوڑنے پر یہ پانچ بٹا کو ادھر بھیج دے تو کتنا ہو جائے گا 35 میں 27 گئے آپ نے کہا 8 ایکس برابر 24 ایکس برابر 3 تو ایکس برابر سنگھیا کیا ہوگی 3 ایکس اور 7 ایکس تھی نا تو کتنا ہوا 3 گنا 3 برابر 9 اور 7 گنا 3 برابر 21 تو رائٹ اوپشن کیا 9 ایکس طریقہ نمبر ایک جو بیسک طریقے سے بچ من سے کرتے آئے ہیں ہے نا اب طریقہ نمبر دو کی بات کرتے ہیں کیا تھا 3 3 بٹا 7 یہاں پر ہے اور 5 بٹا 9 یہاں پر ہے کلیر ہے اب ہم نے اس آنطر دیکھا 4 آپ نے اس کا آنطر بھی دیکھا 4 کلیر ہے اس کا آنطر 4 اس کا آنطر 4 دونوں کا آنطر 4 ہے اوکی اب کیا کریں اب کیا کریں اب آپ نے دیکھا ان دونوں کا difference کتنا ہے 3 میں سے 2 گئے 5 میں سے 3 گئے 2 2 ہے اب 2 میں کیا بنائی کے 6 بن جائے آپ نے وہا 3 کی گنا کر دو تو 6 بن جائے گا تو سیم آپ نے اس میں بھی کر دیا تو 9 رکیس آ گیا تدی کہ یہ تھا آپ اس کو کاٹ بھی سکتے تھے there are lots of things are there آپ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں ہاں یہ topic wise number system کے question چل رہے ہیں سادھنا this is from number system سنکھیاں پر آدھارت پرشن میں ہی لے رہا ہوں اوکی ایک اور سوال چلیے دو سنکھیاں کسی تیسری سنکھیاں سے کرمش 12.5% پتہ 25% ادھیک ہیں پہلی سنکھیا دوسری سنکھیا کے کتنے پرتیشت کے برابر ہے بڑا اچھا سوال ہے دیکھتے ہیں جواب کیا ملتا ہے دو سنکھیاں کسی تیسری سنکھیاں سے کرمش 12.5% اور 25% sorry 25% ادھیک ہیں پہلی سنکھیا دوسری سنکھیا کے کتنے پرتیشت کے برابر ہے true numbers are 12.5 and 25% more than a third number respectively the first number is equal to the what percentage of the second number سوال کو بہت اچھے سے سمجھ نا ایک سنکھیا ہے اس سنکھیا سے پہلی سنکھیا 12.5% جادہ ہے دوسری والی 25% جادہ ہے تو جو پہلی سنکھیا ہے وہ دوسری سنکھیا کے کتنے پرتیشت کے برابر ہے یہ آپ کو بتانا ہے ہاں seated کی ہے تو دیکھتے ہیں آپ کا جواب کیا ملتا ہے let's see امید ہے کہ آپ کا جواب بہت اچھے سے ملے گا تو سوال سمپل ہے کہ پہلی سنکھیا دوسری سنکھیا کے کتنے پرتیشت کے برابر کا بھاگ ہے یعنی پہلی والی سنکھیا دوسری والی سنکھیا کے کتنے پرتیشت کے برابر ہے مار ڈیڈیل میں کر دیتا ہوں تو میں سمجھا دیتا ہوں اس سوال کو میں بھی آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے دو سنکھیا کسی تیسری سنکھیا سے کرم سے 12.5% اور 25% ادھیک ہیں تو یعنی اگر ایک سنکھیا وہ 100% ہے تو ان میں سے پہلی سنکھیا کتنی ہوئی 112.5% دوسری والی کتنی ہوئی آپ نے کہا 25% اس نے یہ بولا ہے سوال میں کہ 112.5 120 کا کتنی پرتیشت ہے ایک طریقہ تو یہ ہے یا آپ اس نے کہا ہے کہ 112.5 مانا 125 کے x% کے برابر ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ بات وہی پڑے گی آپ ایسا چاہیں ویسے کر لیں ایسا چاہیں ایسے کر لیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 112.5 125 کا کتنے percent ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو choice always be yours ٹھیک ہے نا choice always be yours تو میں نے کہا اوکی کوئی problem نہیں ہے تو ہم نے سیمپل دیکھا آپ اس کو کر سکتے ہیں نا 112.5 125 کا کتنے percent کے برابر ہے بس سوال ہو جائے گا آپ نے کہا آپ 5 سے اس کو کاٹ دیتے ہیں 25 پنج 125 25 25 ہی کاٹ دوں نا 25 پنج 125 اور 2500 پانچ اس کو کاٹ دیا پانچ 20 پانچ دونی دس اور بارہ پانچ دونی دس بچے دو بارہ پانچ دونی دس اور کتنا بچا آپ نے گھا پوائنٹ پانچ 22.5 اور 22.5 میں چار کی گھنا کر دو تو 22.5 میں چار کی گھنا that is 90 تو یہ 90% کے برابر ہو جائے گا آسان تھا easily manageable تھا آسان ہی سے ہو گیا کوئی ایسا میرا ساتھ جس کو سمجھ میں آیا ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے مجھے امید ہے کہ سوال آپ کو سمجھ میں بہت اچھے سے آگیا ہوگا کوئی بھی دکت اس سوال میں آپ نہیں رہی ہوگی ہے نا تو دوستو بہت ہی اچھا سیشن تھا آج اور باقی سی سیشن کو میں آگے لے کر چلتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک ضرور کر دو چینل کو سبسکر کرنا بھولنا اور شیئر کرنا تو کتے نہیں بھولنا ٹھیک نا تو نیکس ویڈیو میں تیار رہے گا آپ نیکس کوشن کے ساتھ سنی بات